بہت سمیں پہلے ہماری اس زمین پر روشنی نہیں تھی ہر چیز اندیرے سے گری ہوئی تھی تب ایک شکتی شالی ہیرو نے حق کا استعمال کرتے ہوئے سورج کو گرہ کے قریب کینچ لیا یہ آدمی سورج کا گارڈین تھا جو زمین پر موسموں کو بدلنے کے لیے سورج کا استعمال کرتا تھا سورج کے قریب ہونے کے بعد ایک اور عجیب آدمی ظاہر ہوتا ہے خوابوں کی دنیا سے یہ آدمی اپنے ساتھ چاند آیا تھا اور یہ چاند کا گارڈین ہوتا ہے چاند کے ساتھ ساتھ وہ خوابوں کو بھی ساتھ مل آیا تھا سورج اور چاند کے گارڈین ایک ساتھ مل کر زمین پر بیلنس بناتے ہیں کئی ہزار سال گزرنے کے بعد سورج کو ایک بہت بڑے پتر گولم کا استعمال کرتے ہوئے زمین کے گرد گسیٹا جاتا ہے جبکہ ایک بہت وشال پرندے جیسے کریچر چاند کو اپوزٹ ڈائریکشن میں گسیٹا ہے جس سے دن اور رات کا سائیکل پورا ہوتا ہے لیکن سورج کبھی بھی دن کے ایریا سے آگے نہیں بڑھتا اور چاند کبھی اپنے ایریا کو نہیں چھوڑتا اس طرح پوری دنیا دن اور رات کی زمین میں تقسیم ہے زمین پر عجیب دکھنے والے لوگ رہتے ہیں دن والے لوگ سورج کے گارڈین کو فالو کرتے ہیں اور رات میں رہنے والے لوگ چاند کے گارڈین کو فالو کرتے ہیں سال میں ایک بار گارڈین کو چھنا جاتا ہے رات اور دن کے سائیکل کو سنبالنے کے لیے دن کی دنیا میں سہون جو کہ ایک مغرور اور کچھ زیادہ ہی اور کانفیڈن اگلے دن سورج کا گارڈین بننے والا ہے رات کی دنیا میں بلکل اس کے اپوزٹ شاند صبح کا لیون کو چھنا جائے گا چاند کے گارڈین کے لیے اسی سیم ٹائم پر دن اور رات کے درمیان جو لوگ رہتے ہیں وہ موم سے بنے ہوئے ہیں ایک گھر میں جوان موم سے بنی لڑکی گلم جو اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہے گلم کل سورج اور چاند کے نئے گارڈین کی تاج پوشی پر جانے کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہے اس کے فادر اس کو جانے سے رکھتے ہیں کیونکہ وہ سورج کی روشنی میں پگل کر مر جائے گی اپنی ماں ارسولہ کی طرح جو دو بہر تین بجے کی ہیٹ ویو میں باہر جانے سے اب صرف ایک مٹھی بر موم بن گئی تھی لیکن گلم کا اپنے فادر کی بات سننے کا کوئی ارادہ نہیں ہے رات کی دنیا میں ایک جوان ہنسمک میون رہتا ہے میون ایک شرارتی کھیل کود والا بچہ ہے جس کی وجہ سے وہ کئی بار مشکل میں پڑ جاتا ہے جب لیون کل والے سپیچ کی پریکٹس کر رہا تھا میون غلطی سے وہاں کود پڑتا ہے جس پر اس کا باپ اسے گھر میں بند کر دیتا ہے حالانکہ میون میں ایک خاص صلاحیت تھی وہ ان بچوں کو شاند کر سکتا ہے جو برے خواب دیکھ رہے ہو اور یہ بھی کہ وہ اچھی طرح سے سو سکیں اگلے دن سورج اور چاند کو آمنے سامنے لائے جاتا ہے اور تاج پوشی کی تقریب شروع ہوتی ہے دن کی دنیا میں ماسٹر زولہ سورج کا پورانا گارڈین اپنی شکتی نئی گارڈین سوہون کو دیتا ہے پوری تقریب بغیر رکاوٹ کے چلتی ہے میون اور گلم دونوں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کے سامنے چاند کا پورانا گارڈین یول بھی تقریب کو شروع کرتا ہے وہ لیون کو چاند کا گارڈین بننے کے لیے ایک کریچر کو بلاتا ہے لیکن وہ کریچر لیون کو چھوڑ کر میون کو نیا گارڈین چن لیتا ہے وہ بیچارہ میون یہ سب دیکھ کر بہت کنفیوز ہو جاتا ہے لیکن یول اسے چاند کا نیا گارڈین بننے کا فیصلہ کر لیتا ہے میون کے پاس اس فیصلے کو ماننے کے علاوہ دوسرا اور کوئی چارہ نہیں تھا گلم اس سب کو بڑی حیرانگی سے دیکھ رہی ہوتی ہے وہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بلیک کریچر ان کی جاسوسی کر رہا ہے وہ ایک انڈرگراؤنڈ جگہ پر جاتا ہے جہاں پر ایک شیطان نیکروس رہتا ہے اسے خبر ملتی ہے کہ طاقتور ماسٹر زولو آخر کا ریٹائر ہو گیا ہے وہ دراصل سورج کو چھوڑانا چاہتا تھا اور یہ اب ان کے پاس ایک پرفیکٹ ٹائم تھا اپنی شیطانی پلین کو کرنے کا وہ دو سفید سامپو کو اوپر کی طرف بیچتا ہے ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ کسی کے بھی منٹ کو اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں وہ سامپ سیدھا ایک بندے کے پاس جاتے ہیں لیون جو پچھلے کچھ دنوں سے مایوس ہے اپنے سالوں کی محنت پر کیوں کہ میون اس کی جگہ چاند کا گاڈین چنا گیا وہ سامپ اس کے دل کا غم جان لیتے ہیں اور اسے سجاؤ دیتے ہیں کہ اگر وہ کسی طرح سے سورج کو نیکروس کے حوالے کر دے تو وہ اسے چاند کا نیا گاڈین بنا دے گا لیون جو پچھلے دنوں سے دکی ہے اس سجاؤ کو مان لیتا ہے ادھر ماسٹر یول میون کو ٹیمپل سنبھالنے کا طریقہ سمجھا رہے ہوتے ہیں وہ اس کو مون انجلز دکھاتے ہیں جن سے نکلے تاروں سے یہ ٹیمپل چاند سے جڑا ہوا ہے اور انہیں تاروں سے کنٹرول کیا جاتا ہے میون کی نظر ایک دروازے پر پڑتی ہے تو یول بتاتے ہیں کہ یہ سپنوں کی دنیا میں جانے کا دروازہ ہے جہاں سے چاند کا پہلا گاڈین چاند کو لایا تھا میون کو ابھی بھی نہیں لگتا کہ وہ گاڈین بننے کے قابل ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کریچر نے اسے بغیر سوچے سمجھے چھون لیا کیونکہ وہ کسی چیز میں اچھا نہیں اور اسے نہیں لگتا کہ وہ ٹیمپل کو کنٹرول کر سکتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھ سکے ٹیمپل کو کنٹرول کرنے کے بارے میں ماسٹر یول ایک بہت بڑے چمکدار چاند جیسے شیپ والے پودے میں بدل جاتے ہیں اس کے ساتھ اور پرانے گاڈین بھی اسی شیپ میں ہوتے ہیں دوسری جگہ سورج کے پرانے گاڈین ماسٹر زولو پتر کی شیپ میں بدل جاتے ہیں اپنے اور پرانے گاڈینز کی طرح سوہون ٹیمپل کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیتا ہے ٹیمپل کا پرانا اسسٹنٹ اسے ساری ڈیوٹی سمجھاتا ہے وہاں پر میون ٹیمپل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بری طرح سے ناکام ہوتا ہے اور تارے ٹوٹنے لگتی ہیں جس کی وجہ سے چاند ٹیمپل سے دور ہونے لگتا ہے اور پورا بیلنس خراب ہو جاتا ہے میون کسی نہ کسی طریقے سے چاند کو واپس لے آتا ہے لیکن اب وہ ٹیمپل وہی رک جاتا ہے اور آگے نہیں بڑھتا سورج کے ٹیمپل سے سوہون یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ سب دیکھ کر اسے بہت غصہ آتا ہے کہ میون اپنے کام کے پہلے ہی دن ٹیمپل کو کنٹرول کرنے میں فیل ہو گیا تب ہی وہاں پر لیون آتا ہے اور سوہون سے کہتا ہے کہ میون کی اس بے وکوفی پر اسے ضرور سبق سکانا چاہیے جو اس نے سارے گارڈینز کے نام کو خراب کیا وہ سوہون سے کہتا ہے کہ چاند کا ٹیمپل اسے ملنا چاہیے اور وہ دونوں مل کر گارڈینز بنیں کیونکہ اگر چاند کا گارڈین فیل ہوتا ہے تو اس کا مطلب سورج کا گارڈین بھی فیل ہو گیا لیون کی باتوں میں آ کر سوہون چاند کے ٹیمپل کی طرف نکل پڑتا ہے سورج ٹیمپل کو بینہ سرکشہ چھوڑے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نیکروس کے مینین سورج کو چھرا لیتے ہیں جیسے ہی سوہون چاند کے ٹیمپل پر پہنچتا ہے پوری دنیا پر اندیرہ چھانے لگتا ہے گلم اپنے گھر سے ان مینین کو سورج چھراتے دیکھ لیتی ہے اور جلدی سے باگ کر سوہون کو ڈھونتی ہے تاکہ اسے اس کی خبر دے سکے دوسری جگہ سوہون چاند کے ٹیمپل پر پہنچ کر میون کو چاند کو پکڑتے ہوئے دیکھتا ہے وہ اسے سختی سے ڈانتا ہے اور اسے چاند لے کر لیون کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور اسے نیا گارڈین چن لیتا ہے دکھی میون جنگل کی طرف باگتا ہے تب ہی گلم وہاں پہنچ کر سوہون کو سورج چھوری ہونے کا بتاتی ہے وہ اسے مزاق میں لیتا ہے اور خود چک کرنے جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ واقعی اس کا سورج چھوری ہو گیا تو بہت پریشان ہوتا ہے لیون اسے بتاتا ہے کہ سورج کو ضرور نیکروس نے چھرایا ہوگا اور اسے وہاں جانے کا سجاؤ دیتا ہے اور خود چاند کے ٹیمپل کو سنبھالتا ہے وہاں انڈر ورلڈ میں نیکروس سورج کو بجا دیتا ہے گلم بھی سوہون کے ساتھ سورج کو ڈوننے جاتی ہے گلم کو اندازہ ہوتا ہے کہ سوہون ایک خالی کوپڑی ہے کیونکہ ایک گھنٹے سے وہ ایک جگہ پر گول گول گھوم رہے ہوتے ہیں گلم پھر انڈر ورلڈ کا راستہ معلوم کرنے کے لیے ستاروں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کرتی ہے جل ہی دونوں کا سامنا میون سے ہوتا ہے جو ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا پھر تینوں ایک ساتھ انڈر ورلڈ کا سفر کرتے ہیں وہاں چاند کے ٹیمپل پر لیون خوش ہے کہ آخر کار وہ گاڈین بن گیا وہ ٹیمپل کو کام کرنے کا حکم دیتا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ کام نہیں کرتا پھر وہ چاند کو واپس اسمان کی طرف بیچتا ہے لیکن وہ زمین کو نہیں چھوڑتا جلد ہی سورج کے نہ ہونے کی وجہ سے چاند چھوٹا ہونے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ غائب ہو جاتا ہے مون کے غائب ہوتے ہی ٹیمپل بے کابو ہو جاتا ہے اور انڈر ورلڈ کی طرف خود بخود جانے لگتا ہے وہ تینوں انڈر ورلڈ میں اندر جاتے ہوئے پوس فو سے ملتے ہیں جو کہ چاند کا پرانا گاڈین ہوتا ہے وہ گلم کو اپنی کچھ پاور دیتا ہے جس سے وہ کسی گرم چیز سے پگلے گی نہیں سوائے سورج کے اس کی پاور سورج پر کام نہیں کر باتی وہ اس گروپ کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کرتا ہے اور انہیں نیکروس کے بارے میں بتاتا ہے کہ جب فوس فو چاند کا گاڈین تھا تب نیکروس سورج کا گاڈین تھا لیکن کچھ کریچر نے اس کے منڈ کو کنٹرول کر کے اسے شیطان میں بدل دیا اور سورج کو صرف اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا جس سے پوری دنیا اندیرے میں چلی گئی تب ماسٹر زولا نے نیکروس کے شیطانی پلین کو روکا اور نیکروس کو انڈر ورلڈ میں بیج دیا اور پوری دنیا کو بچا لیا نیکروس وہاں پر تین سو سال انتظار کرتا رہا ماسٹر زولا کے جانے کا تاکہ وہ ایک بار پھر سے سورج کو حاصل کرے آخر کار اسے وہ مل گیا جو وہ چاہتا تھا پھر تینوں نے فوس فو سے پوچھا کہ اب تک وہ کہاں تھا اور اس نے کیوں نیکروس کو خود نہیں روکا لیکن پرانا گاڈینز گبرا جاتا ہے اور جواب دیے بغیر شرمندہ ہو کر باگ جاتا ہے سچ تو یہ ہے کہ وہ اس سب کے دوران کسی بزدل کی طرح چھپ گیا تھا جس کی وجہ سے اسے ملک سے نکال دیا گیا تھا وہ تینوں اس کے بغیر آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہ انڈرورڈ کے گیٹس تک پہن جاتے ہیں مگر اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتے ہیں میون کو چاند کا ٹیمپل نظر آتا ہے جو بے کابو ہو کر گوم رہا ہے تو میون فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بہتر ہوگا کہ وہ چاند کو سنبھالے اور سہون سورج کو تو گلم اور میون چاند کے ٹیمپل کی طرف جاتے ہیں میون نوٹس کرتا ہے کہ وہ ٹیمپل برڈ ڈرہ ہوا ہے تب میون اپنی سپیشل پاور سے اسے کنٹرول کرتا ہے اور اسے شاند کر دیتا ہے پھر وہ گلم کے ساتھ ٹیمپل کے اندر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ چاند وہاں پر موجود نہیں ہے دوسرا کوئی راستہ نہ دکھنے پر میون اور گلم خوابوں کی دنیا سے نیا چاند لینے کے لئے کود پڑتے ہیں وہاں انڈر ورڈ میں بہت سارے سام سہون کو گیر لیتے ہیں اور اسے ایول بننے کے لئے اکساتے ہیں سہون اپنا مائل لوس کرنے لگتا ہے تب ہی فوسفو وہاں پہنچ جاتا ہے اور اسے ایول بننے سے بچا لیتا ہے خوابوں کی دنیا میں گلم اور میون کا سامنا کچھ مانسٹر سے ہوتا ہے وہ انہیں پریشان کرنا شروع کرتے ہیں تب ہی میون کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ان برے خوابوں کو اپنے پاور سے آسانی سے ختم کر سکتا ہے اور وہ ایسا ہی کرتا ہے اپنے میجک سے دنیا کو برے خوابوں سے آزاد کر دیتا ہے اور پھر ایک نیا مون بناتا ہے میون اور گلم نئے چاند کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں لیون بہت حیران ہو جاتا ہے اور آخر میں میون کو چاند کا اصل گارڈین مان لیتا ہے اس کے بعد میون اور گلم سہون کی مدد کے لئے انڈر ورڈ کی طرف جاتے ہیں جہاں سہون نیکروس کے ہاتھوں شدید مارکا رہا ہوتا ہے جب سہون نیکروس اور میون اس کے مینین سے لڑ رہے ہوتے ہیں تب گلم سورج کو دون کر اسے فونک مار کر دوبارہ روشن کرتی ہے لیکن اس کی گرمی سے وہ پگل جاتی ہے میون یہ سب دیکھ کر اس کے پاس آتا ہے گلم اسے یہ سب ٹیک کرنے کو کہتی ہے تب میون اپنی پاور سے نیکروس کو خوابوں کی دنیا میں بیج دیتا ہے وہاں پر وہ میون کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا میون اس کے اندر سے سامپو کو نکال دیتا ہے جو اس کو ایول بنا رہے تھے وہ نیکروس کو ان سامپو سے آزاد کر دیتا ہے نیکروس آزاد ہو کر ایک پتر بن جاتا ہے باقی پرانے گارڈینز کی طرح میون اور سہون بھی اپنے اصلی دنیا میں چلے جاتے ہیں وہ موم سے گلم کو دوبارہ شیپ دیتا ہے اور چاند کا ایک ٹکڑا توڑ کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے آگے دونوں گارڈینز اپنے ٹیمپل پر جا کر اپنا کام شروع کرتے ہیں جس سے دنیا کا بیلنس پر سے بن جاتا ہے سورج اور چاند کی روشنی ایک ساتھ پڑھنے سے گلم دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے وہ اب سورج کی روشنی سے پگلتی بھی نہیں وہ جلدی سے میون کی طرف بھاگتی ہے اور دونوں دوست گلے ملتے ہیں اس طرح کی اور ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو کے ساتھ تینکس فور واشنگ